نیشنل پارک لال سوہان را جو جو کو انہوں نے بولا ہے کہ جو جو واپس آ جاؤ اور جو جو خود با خود واپس آ گیا ہے اگر یہاں پر آنا چاہیں صرف 50 پر ٹکٹ ہے اور فلی انجوائے کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل پارک لال سوہان را جسٹرک بہاول پور میں واقع ہے یہ انتہائی خوبصورت پارک ہے سب سے پہلے تو نیشنل پارک اسے بولا جاتا ہے جہاں پر قدرتی طریقہ کار سے جنگلی حیات کا تحفظ کیا جائے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہو اس کو بولا جاتا ہے نیشنل پارک نیشنل پارک لال سوہان را جو ہے اس کا کل رقبہ تقریباً ایک لاکھ بتیس ہزار اکڑ ہے اور جس میں کموں بیش ہے بائیس ہزار اکڑ رقبہ پر جنگلات ہیں گھنے اور پانچ ہزار اکڑ رقبہ پر چھوٹی چھوٹی جھیلیں اور طلاب ہیں اور اس کے علاوہ ایک لاکھ اور پانچ ہزار اکڑ رقبہ پر ریگستان ہے اور یہاں پر چار سو سے بھی زائد اقسام کے جو جاندار ہیں حیاتیات ہیں وہ قدرتی محول میں پرورش پا رہے ہیں اور جنوبی ایشیا کا یہ شہری عبادی کا سب سے بڑا جو ہے یہ نیشنل پارک ہے اور لوکیٹڈ جو ہے یہ بہاول پور سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے واقع پر ہے یہ یہ خوبصورت پارک ہے اس میں منی زو بھی ہے اس کے علاوہ ایک مسنوئی لیک بنائی گئی ہے جس میں بوٹنگ بھی ہے ہارس رائیڈنگ ہے اور فیملی کے لئے پلارٹس ہیں ویل ڈیکوریٹڈ پلارٹس ہیں یعنی ٹوٹلی یہ فیملی پارک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کنٹین بھی ہے سب سے بڑی بات ہے یہاں پر جو پارکنگ ہے بلکل وہ فری ہے اور انٹری ٹکٹ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آئیے ہم آپ کو اس کی سیار کرواتے ہیں جی تو ناظرین ابھی ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر مینی زو تو آئیے ہمارے ساتھ مختلف انواہ کے یہاں پر پیجن رکھے ہوئے ہیں یہ جنگلی کبوتر ہیں جن کی فضائشن اصل ہو رہی ہے بلکل قدرتی طریقے میں یہ کھلا محول دیا گیا ہے ان کو خوبصورت کے جو سائے کا بہت پراپر انتظام ہے خوراک کا بہت زبردست انتظام ہے ان کے لئے جی تو پیجن کے علاوہ یہاں پر سیکنڈ جو بیڈ ہے ہمارا اچھا فاختہ بہت خوبصورت ہے یہ پرندہ جو ابھی بہت زیادہ شکار ہونے کے وجہ سے اس کی نسل بھی مادوم ہوتی جا رہی ہے نیکسٹ جی تو اسٹریلین پیرٹ جن کو بجریت ہوتے بھی بولا جاتا ہے مقامی دبان میں ان کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت کیج یہ رکھے گئے ہیں مینی زور میں جو ہم تھارڈ نمبر پر ہیں وہ اسٹریلین پیرٹ یہ تو ناظرین اس کو بولتے ہیں گنی فاؤل یہ افریقہ اور شمالی افریقہ سے یہ پرندے جہاں پر لائے گئے ہیں اس کو مقامی دبان میں چرگ بھی بولا جاتا ہے یہ تیتر کی نسل سے ہے زمین پر یہ گھونسلہ بناتے ہیں دانا بغیرہ اور حشرات الارض بغیرہ یہ کھاتے ہیں یہ مور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کو نیچرل محول میں بلکل رکھا گیا ہے انتہائی خوبصورت یہ انچائی پر بیٹھے ہیں ہم آدمی ہیں جو ساری وہ نیچے ہیں یہ تو یہاں پر مینی زو میں مور کی بہت زیادہ ورائٹی ہے اور یہ ہے کالے کندھے والا مور کیونکہ انتہائی خوبصورت مور ہے اور یہ بھی بہاول پور بہاول نگر کے علاقوں میں پایا جاتا ہے دانہ درکہ اور یہ کیڑے مکوڑے بغیرہ ان کی عام طور پر یہی خوراک ہے بلیو پی فول نیلا مور جو نر ہوتا ہے اس کے وہ اپنے پر پھلاتا ہے وہ انتہائی خوبصورت یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے دارا بہت کم یہ دیکھنے کو ملتا ہے پائیڈ مور اس کو بولتے ہیں یہ مور پاکستان کے کسی جنگلات میں نہیں پایا جاتا تاہم نیلا مور جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں ملتا ہے تو یہ جو ہے پاکستان میں بہت کم ہی پایا جاتا ہے یہ تو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں سفید مور پاکستان کے علاوہ انڈیا اور سری لنکا میں بھی جا بھی پایا جاتا ہے اور یہ دوسرے مور اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف رنگ کا ہی فرق ہے یہ ناظرین جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بندر کیونکہ پاکستان کے تھنڈے علاقوں میں پایا جاتا ہے انتہائی یہ خوبصورت بندر اور اٹھکیلیاں کر رہا ہے کالا ہنس راج بلیک سوان یہ انتہائی خوبصورت برندہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریلیا جنوبی امریکہ میں یہ پایا جاتا ہے اور یہ گروہ کی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے اس کی مادہ یہ زمین پر ہی انڈے دیتی ہے زمین میں گڑا بنا کر چھوٹا سا چنکارا حرن یہ بھی منی زو میں ہی ہے جو نیچرل محول میں بلکل رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مادہ ہے مادہ کے سینگ نہیں ہوتے تو جو بھی نر ہوگا اس کے سینگ ہوں گے یہ جو نر ہے اس کے دیکھ رہے ہیں آپ جھاڑی دار سینگ یہ سینگ ہر سال ان کے جھڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ نئے آتے ہیں یہ تو ناظرین ابھی ہم آئے ہیں ہارس رائڈنگ یہ سپورٹ ہے یہاں پر جو گھوڑ سواری جو شائکین ہیں وہ یہاں پر آکے گھوڑ سواری کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ دوست ہیں ہمارے موجود ہیں انہوں نے یہ گھوڑے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر تو ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں پہلے ان کی ٹکٹ کتنی ہے پچاس روپے پچاس روپے ٹکٹ یہاں پر بیٹھنے کتنی دودھ جانا سامنے تک لے جاتے ہیں سڑک تک پچاس روپے اگر زیادہ بڑا چکر کٹنا ہو تو پھر سو روپے ٹھیک ہے جو بھی عوام یہاں پر دودھ را سے آنا چاہتے ہیں اگر ہارس رائڈنگ کا کوئی شوکین ہے تو یہاں پر آپ کو بہترین نسل کے یہ ٹرین گھوڑے ہیں یہ گراہ تو نہیں دیتے ہیں سارا دن بچے ہم بچے بیٹھتے ہیں تو اگر یہ بندہ اکیلا خود سے ان پر بیٹھے آپ کی آواز پر یہ واپس آجاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو روکتا رہا ہوں اور بھاگ جائے نہیں 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 یہ تو ناظرین ہم انجوائے کر رہے ہیں ہارس رائڈنگ یہ بہت شاندار تجربہ تھا میرے لئے زندگی کا تو میں نے کوشش کیا کہ اس کو بلکل سلولی سلولی چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے اگر یہ بھاگ کھڑا ہوا زیادہ تیز تو میرے لئے مسئلہ بن جا گیا چلو جی جو جو کو انہوں نے بولا ہے کہ جو جو واپس آجاؤ یہاں پر اگر شاکین لوگ ہیں جیسا تو بوٹنگ کر سکتے ہیں دو قسم کی بوٹس ہیں یہاں پر یہاں پر موٹر بوٹ ہے موٹر بوٹ پر کتنے بچھ پائیں سواریں موٹر بوٹ ٹھے پہ پندرہ بیٹھتے ہیں داس لوگ بیٹھ جاتے ہیں پانچ تک بھی آ جائیں پر بٹھا دیتے ہیں جو بھی آ جاتے ہیں میں کام کلاتے ہیں اور پیڈل بوٹ ہے اس پر اس کی کتنی ٹکٹ ہے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں سکا دو بندے بیٹھتے ہیں اوپر ٹھیک ہے اگر تین بیٹھ جائیں پھر نہیں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ ہی نہیں بیٹھ سکتے ہیں دو ہی بیٹھتے ہیں یہاں پر موٹر بوٹ پر بیٹھیں جی بیٹھیں سٹارٹنگ پوائنٹ سے ہم بیٹھ گئے ہیں موٹر بوٹ اور انجوئے کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ مسنوئی جھیل بنائی گئی ہے اس میں نہر کا پانی ڈالا جاتا ہے پانی بھی بلکل فریش وارٹر ہے بلکل اس میں کسی قسم کی سمیل نہیں آ رہی ہے ایسے لگے گا جیسے آپ کا سر کل میں لگے گا لیکن لگتا نہیں ہے تھوڑا فاصلہ ہے یہ تو ناظرین انجوائنگ اور آج موسم بھی بہت اچھا حل کے حل کے بادل بھی ہیں گرمی بلکل بھی نہیں ہے موٹر بائیک کے جو شکین لوگ ہیں اگر یہاں پر آنا چاہیں صرف 50 پر ٹکٹ ہے اور فلی انجوائے کر سکتے ہیں بیٹھ فیملی بیٹھ فرینڈز بہت اچھا یہاں پر ماحول موٹر بائیکنگ کے شکین ہیں جو ان کو یہاں پر ضرور آنا چاہیے لال سوال رہا نیشنل پارک میں تو موٹر بائیک کا ہم نے انجوائے کیا بہت شاندار تجربہ تھا ہمارا اس کے بعد یہ پیڈل پیڈل بوٹ ہے اس میں جو ہے بندے کا اپنا زور ہی کام کرتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے خود سے خود کوئی دھکا دے دیا پیچھے سے چلائیں مزہ بہت ہے لیکن اس میں زور اپنا لگانا پڑتا ہے اس لیے تھوڑا سانس چڑ گیا ہے بہت زیادہ زور لگتا ہے مینی زو بھی آپ نے دیکھا موٹر بوٹنگ پیڈل بوٹنگ پر اس کے بعد جو فیملی کے لیے جو پارک بنے گرین فل گرین پارک اور آئیے ہم آپ کو یہ گرین پارک دکھاتے ہیں جہاں پر فیملیز آتی ہیں اور بیٹھ کر یہاں پر کھانا کھاتی ہیں اور بہت انجوائے کرتی ہیں لیٹس کو یہ مور پنک کا جو پودہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بیچو بیچ بہت زیادہ گرین لش گرین پارک ہے انتہائی خوبصورت محول کریٹ کیا ہو گیا ہے یہاں پر اور یہاں کی انتظامیوں کو میں بہت زیادہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ اتنا صفائی کا اتنا اچھا انتظام ہے اور فیملیز کے لیے تو خصوصاً یہ جو بہت ہی ویل سیٹل لے ریا ہے اور میری جی آپ لوگوں کے سجیشن ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آنا چاہیں تو جنوبی پنجاب میں ڈسٹک بھاول پور میں اس سے خوبصورت جگہ اور کہیں بھی نہیں ہے جی تو ناظرین آپ ٹی ڈی سی پی موٹر لینڈ ریسٹورنٹ کی یہ خوبصورت امارت دیکھ رہے ہیں جو کہ لال سوہنرا نیشنل پارک میں واقع ہے اگر کوئی سیاب پاکستان سے باہر سے آنا چاہے یا پاکستان کے کسی دور دراز علاقے سے بھی آنا چاہے تو اس کو یہ سہولت یہاں پر موجود ہے کہ یہاں پر رہیشی کمروں کے علاوہ کھانا بھی مل سکتا ہے اور اب نائٹ سٹے کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت اور آرام دے یہاں پر رومز ہیں جو کہ عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں بہت زیادہ سہر تفریح کرنے کے بعد جب انسان تھک جاتا ہے تو بیٹھنے کے لیے دل چاہتا ہے تو یہاں پر ہم ٹی ڈی سی پی جو ہے ہوتل کے بلکل آہاتے میں ایک لون بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے گراسی پلاٹ ہے یہاں پر سٹنگ چیز بھی رکھی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت یہ نظارہ ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھ کے ہوں بلکل ریلیکس فیلنگ کر رہا ہوں اس پلاٹ میں ہم اب آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ٹوٹلی فیملی کے لیے اور بچوں کے لیے بے شمار چھوٹے 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 جھولیں سلائیڈنگ بھی ہے اور بہت کچھ آئی ہم آپ کو دکھاتے بچوں کا سنگ سلائیڈنگ سے ہماری ہمارے ہیں تو بچوں کا سن کر رہے ہیں کرواتے ہیں آرمی کے جان میں جانے کے لیے تو یہ کر رہے ہیں انڈک پوائنٹ تک جانا جی آپ نے آگے 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 شابہ آگے ٹھیک ہے اور آگے ویل ڈان ویل ڈان ویل ڈان بری ویل ڈان کانگریجولیشن جی ویل ڈان یہ آپ جو پارک دیکھ لیں یہ سپیشلی جو دو پلاٹس ہیں یہ بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے جھولے بھی ہیں بچے انجوائی کرتے ہیں جو فیملیز کے ساتھ جہاں پر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت شرارتی شرارتی بچے جی تو کبھی ہم بھی بچے تھے تو اسی طرح جھولے لیتے تھے ابھی تو بہت عجیب لگ رہا ہے لیکن اندر کا بچہ ہے جو آج جاگ گیا ہے تو یہ کہہ رہا کہ آپ نے جھولے لینے ہیں تو میں نے اندر کا جو بچہ اس کی مان لیے اور یہ بہت ہو گیا باس تھینکیو پاکستان کا قومی کھیل تو ہے حاکی لیکن یہاں پر زیادہ کرکٹ ہی اور یہ سیکس یہ وینار تھانکیو لال سوان را نیشنل پارک کے بلکل بیچ ہو بیچ یہ آپ کنٹین دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر کولڈ رنکس آئس کریم دھائی بلے بغیرہ بغیرہ بہت ساری چیزیں یہاں پر آپ کو مل سکتی ہیں بچوں کے لیے اور یہاں پر گول گپے بھی ہیں جی پارک کا سب سے بزرگ درخت جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا درخت ہے اس کی عمر تو غالباً وہ ہمیں نہیں اندازہ لیکن اس کی آپ حیات دیکھ رہے ہیں بہت بلند و بالا اور یہ پارک میں سب سے بڑھا اور بڑا تناور درخت یہ ہی ہے جو ناظرین لال سوان را نیشنل پارک بائیس ہزار اکڑ پر یہ گھنہ فورسٹ ہے اور جو دیکھ رہے ہیں آپ درخت سفیدہ بھی ہے یہاں پر اور بے شمار درخت ہیں اور اتنا گھنہ جنگل ہے اندر جانے کو بالکل میرا تو دل نہیں چاہ رہا اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو ٹریک پر یہ آ کر وزٹ کریں اس کا اور اس میں بہت ہی مختلف قسم کے خطرناک جانور سامپ اور اس کے علاوہ جنگلی بلی ٹارٹائز اور بے شمار ایسی انوا کے چار سو سے زائد جاندار اس جنگل میں جو ان کی فضائش نصل ہو رہی ہے تو ہم زیادہ آگے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا یہ تو ناظرین آج کا ہمارا جو اپیسوڈ تھا لال سوان را نیشنل پارک اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو کیجئے گا سبسرائب اس کے بعد ہمیں دیجئے اجازت نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقا موسیقی